ہلو فرنڈیز ورکم بیک ٹو مائی چینل مائی نمیز آنکور میندرتا دوستوڑے میں ہم بات کریں گے سلار کی سلار کی ٹریلر ہی سب کو پتا ہے سلار کا ٹریلر جو ہے فسٹ آف دیسمبر شام کو سات بچ کے انیس منٹ پر یوٹیوب پر آنے والا ہے سلار کے میکرس نے بہت پہلے ہی ایناؤنس کر دیا اور یہ اچھی بات ہے جو بھی سلار کے فینس ہیں جو نہیں ہیں سب کو پتا ہے سلار کب آ رہا ہے تو یہ بڑیہ چیز کی ہے انہوں نے سپیکولیشنز کی مار بلکل ختم کر دیتا ہے ہوملے فلمز اور یہی ساری چیزیں جو ہیں ہوملے فلمز پرڈکشن ہاؤس کو بہت اچھا پرڈکشن ہاؤس مانتی ہیں جو اپنے فینس کے لیے سمیں سمیں پر اپ ڈیٹ لے کر آتا رہتا ہے اب دیکھو کل پنک ویلا میں ایک انٹرویو پبلش ہوا تھا کس کا پرشاند نیل کا ڈریکٹر جو ہیں سلار کے جو کیجی ایف ون کے کیجی شپٹر ٹو کے تو یہ باتیں کل ہی انہوں نے بتائی تھی میں اس کو کنکلوڈ کرنا بھ بھل گیا تھا جو میں نے کل رات کو ڈنکی اور سلار کی سٹوری لائن کے اوپر ویڈیو بنایا تھا تو میں نے سوچا اس میں سیپریٹس ایک ویڈیو بنا دو کیونکہ کچھ مجھے کمنٹ آ رہے تھے کہ بنکور بھائی مین چیزیں آپ نے بتانا نہیں ہے اس ویڈیو میں نہیں بتائی ہیں مطلب آپ نے تو اس کو آپ کور کر لینا تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اس ویڈیو میں ہم کور کر لیتے ہیں تو بھائی دیکھو پریشاند نیل کا کہنا ہے کہ سلار جو ہے ایک الگ سٹینڈ اون فلم ہے اس کے اندر کوئی بھی روکی بھائی کا کیامیو نہیں ہونے والا ہے تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں انہوں نے بولا بھائی دیکھو ہر ایکٹر کا اپنا ایک اورہ ہوتا ہے اب اس میں اگر روکی بھائی کا کیامیو ہو جاتا نا تو سارے لوگ یہی بولتے ہیں سلار اس ویڈیو سے پیسے کمائی ہے اس ویڈیو سے پیسے کمائی ہے یہ کر گیا وہ کر گیا تو پربھاس کو سب سائیڈ کر دیتے ہیں روکی بھائی اس کو اور شیڈو کر جاتے تو یہ چیز ٹھیک ہے اب سلار چلے یا نہ چلے کتنا بھی پیسہ کمائے سارے کی ساری جو اس کا کریڈٹ ہے وہ جائے گا پرشاند نیل کو اور پربھاس کو کیونکہ پربھاس سٹارڈم میں بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں میرے حساب سے اور ویسے بھی اپنے انڈیا میں نا سپائی یونیورس لے لو آپ چاہے آپ ال سیو یونیورس لے لو لوکی یونیورس جو تھا آپ نے لوکیش کا نکراج کا ٹھیک سے کنیکشن بٹھا نہیں رہے ہیں فالتو میں پبلک کو پاگل بناتے ہیں یونیورس کے نام پر پبلک کھیچتے ہیں آپ دیکھ لو سپائی یونیورس بھی اب مجھا نہیں آرہا صرف کیمیو کراتے ہیں ہیرو کو بچا کر نکل جاتے ہیں اور ال سیو کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہے ال سیو کا تو اور ہی بکواس ہے تو اگر یونیورس بنانا ہے تو بڑیہ طریقے سے سٹوری کا انٹر لنک بٹھاؤ وہ دیکھنے میں مزہ آتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ سلار کا ٹریلر ہی اے ریٹنگ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو سنسر سے اے سٹی فائیڈ ریٹنگ ملنی والی ہے یا مل چکی ہے کچھ کچھ لوگوں نے بول بھی دیا ہے تو بھائی ایسا کیا ہے جو ٹریلر کو اے ریٹنگ فلم سمجھ آتی ہے ایسا پہلے نہیں ہوا یار مطلب آج کے ٹیم میں نا اے سٹھویک ہے ٹریلر کا نیگٹیو نہیں ہے پوزیٹیو ہے چاہے آپ مووی لے لو چاہے آپ ٹریلر لے لو پبلک ایکسائٹ ہو جاتی ہے اتنا کیا وائلنس ہوگا اس کے اندر جو اس کو اے سٹی فائیڈ کیا گیا ہے سنسر کے دوارہ تو یہ چیزیں آج کل نئی طریقہ کی مارکنگ سٹیٹرجی آ گئی ہے جو کی بھائی یہ چل رہا ہے نیگٹیو کو پوزیٹیو میں کیسے کنورٹ کرنا ہے یہ آج کل میڈیا مارکنگ ٹیمز لگے ہوئی ہیں ان کے اندر اینیمل کا آپ دیکھ لو بھائی سب اے سٹی فائیڈ ہے پھر بھی دھڑلے سے ایڈوانس چل رہی ہے اور اسی طریقے سے موسٹ وائلنٹ مین سالار جو بتایا جا رہا ہے وہ کیوں اتنا وائلنٹ ہے وہ آپ کو ٹریلر میں ہی دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ وہ چیزیں تھی جو میں کور کرنا بھول گیا تھا اس ویڈیو میں اتنا ہی کچھ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ٹھیکس پور ووچنگ